بیٹے کچھ برسوں میں اپنے ہندوستانی سماج میں آ رہے بدلاؤں پر آپ نظر ڈالیں تو کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آہ الارمنگ لگتی ہیں اور لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو جہاں تک لے آئے تھے کیا ہم اس سے آگے لے بھی جا پا رہے ہیں یا نہیں دیکھئے میری پیدائش پچاس کی ہے تو میں نے جب خور سنبھالا تو یہ ایک نیا نیا ہندوستان بن رہا تھا تو وہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایک چیز سے مجھے یہ برکل نیجی بات ہے جب نہرو جی کی برائی ہوتی ہے اور آج کل تو رواج ہے کہ نہرو جی یہ تھے میں جب ہندوستان میں پیدا ہوا تو وہ ہمارے پردان منتری تھے مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ان کے ہندوستان میں یہ بات کہ اچھا تم یہ ہو تم وہ ہو یہ بات سننے میں نہیں آتی تھی اور سترہ سال تک اس آدمی نے ہندوستان کو باندھ گے رکھا ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن اب جب لوگ صرف ان کی برائی کرتے ہیں خاص کل یہ جو نئی پیڑی ہے جن کو کچھ نہیں معلوم ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پھر گاندی جی کے بارے میں غلط غلط باتیں ہیں ایک رواج جو چل رہا ہے آپ نے پسائی پوچھا پانچ سال سے کہ پہلے جو بھی کچھ ہوا ہے چاہے وہ فلموں میں یا اس کھیل میں وہ سب بکواسے لوگ سنیل گاوازکر کو صرف کومنٹریٹر مانتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جو آج کرکٹ کی سفلتہ جو کامیابی چل رہی ہیں اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی سنیل گاوازکر میں بغیر ہیلمٹ کے ویسٹ انیز کے بولنوں کا سامنا کیا کرتے تھے اس چیز سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو آزادی سے پہلے بھی یعنی کہ بیسویں صدی پوری بیسویں صدی میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ سب بکواس ہے مجھے اس چیز سے بہت ناراضگی بھی ہے اور مجھے اس بات کی چنتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ بیسویں شتابدی میں جو بھی کچھ ہوا وہ سب خراب ہے تو ہم دونوں یہاں بیٹھ کے اتنی آزادی سے بات کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگ نے نیو یا بنیاد جو ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب برابر ہیں اور اتنی نازک دور ہے یہ جو ہمارا بھارت یا ہندوستان کو محفوظ رکھتی ہے اتنی نازک دور ہے وہ کہ تھوڑا سا آپ نے یوں کیا تو وہ دور کٹ جائیں اور ابھی جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں سیاست میں بھی وہ اس ڈور کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ ڈور ایک بار کٹ گئی تو آگے نہ جانے ہوگا کیا ایک یہ دوسری بات میں ذرا پرانے زمانے کا آدمی ہوں ہمیں ایک چیز سے بچنا ہے ابھی میں امریکہ میں تھا وہاں بھی یہی روح چل رہا ہے بلکہ وہاں سے شروع ہوا یہ مشینیں جو ہیں چاہے وہ کمپیوٹر ہو سیل فون ہو ہمیں ان چیزوں کے غلام نہیں بننا ہے اور جس طرح سے ابھی ہم دونوں بیٹھ کر اتنے مزے سے باتیں کر رہے تھے کر رہے ہیں اگر یہ گفتگو پروگرم آپ کا نہ ہوتا تو ہم دونوں بیٹھ کر اتنے لمبے عرصے تک بات نہیں کر پاتے یا تو کسی کے سیل فون بجتا یا کہ کہیں سے بلاوا آ جاتا ہمیں یہ وقت نکالنا پڑا ورنہ جب ہم چھوٹے تھے تو چائی کی دکان پر بیٹھ کر ہر آدمی اس طرح سے گفتگو کر رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا اور آدمی کی کانسنٹریشن یا توجہ کا یہ اس قدر سے جب جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو کسی دوست کے ہاں جانا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا بولتے ہیں اس کو جی پی ایس ارے بھائی صاحب یاد کیا کرو کہ تمہارا دوست کہاں رہتا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے ٹیکسی والے پہلی اتنا مزہ آتا تھا نا ٹیکسی والوں کے ساتھ بات کرنے میں اور بھائی کی آلہ وہ بھی بند ہو گیا دلی کے ٹیکسے والی وہ دیکھ رہے ہیں میں ائرپورٹ سے اترتا ہوں مجھے لوڈی روڈ جانا ہے کہاں جانا ہے آئی آئی سی اچھا ایک سیکنڈ ٹک ٹک اچھا اور دلی کا ٹیکسی والا آئی ایسی جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ سر یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ آپ کی کانسنٹریشن اس میں یاد داشت کی آپ تو گئی آپ کی کانسنٹریشن بھی گئی یہ لوگوں کو کانوٹ پلیس نہیں محلوم ہے ٹیکسی والا کانوٹ پلیس کیا سپیلنگ ہے میں نے کہا کانوٹ پلیس کی سپیلنگ تم مجھ سے پوچھ رہا تم کو محلوم نہیں ہے کانوٹ پلیس کہاں نہیں صاحب اس میں ڈالنا پڑتا میں نے کہا بند کرو میں تم کو بتاتا ہوں کانوٹ پلیس کو کیا راستہ ہے یہ چیز بہت خطرناک ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے یہ تو بات آپ نے گیجٹس والی کہی لیکن اس سے ٹھیک پہلے جو بات آپ نے کہی اس پر تھوڑا اور آپ سے پوچھیں گے یہ جو نازک دور آپ کا شاید ایسا کچھ کہنا ہے کہ یہ جو آزادی کے بعد کے اتنے برس جو گزرے ہیں اس میں جو خواب تھا اس خواب کو کچھ بچانے کا وہ ذرا ہمیں پھر سے سمجھائیے کہ اب کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے میرے چاچے جی جن کو میں گروہ مانتا ہوں ان کا انتقال ہوا ہے بٹوارے کے وقت جو ودوائیں تھیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی وہ ان کی سیوہ میں لگے رہے کم از کم چھے آٹھ مہینے تک خون خرابہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو تاریخ انسانیت میں شاید ہی مذہب کے نام پر کبھی اتنا خون خرابہ ہوا لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ٹوم اتنے برے حالات چل رہے تھے مذہب اور دھرم کے نام پر لوگ ایک دوسری کو مار رہے ہیں لیکن ہمارے کانسٹیٹوشن میں اس ہی وقت یہ لکھا جارہا تھا کہ ہم سب برابر ہیں اور آپ کو پورا حق ہے آپ کو مسلمان بننا عیسائی بننا ہندو بننا سیغ بننا ہے آپ کو پورا حق ہے یعنی کہ ایک طرف خون خرابہ اور دوسری طرف ہمارے کانسٹیٹوشن میں ہمیں یہ حق دیا جارہا ہے تو یہ ہے وہ نازک دور وہ خون خرابہ آج بھی چل رہا ہے اس پیمانے پہ تو نہیں چل رہا ہے لیکن کتنے کے من میں اس طرف بھی اس طرف بھی وہ خون خرابہ آج بھی ہے تو ایک وہ دوسرا اب سیکلرزم کا جو شبد ہے وہ بعد میں آیا تھا اس وقت سیکلرزم کوئی جانتا نہیں تھا لیکن جو چل رہا تھا وہ سیکلرزم ہی چل رہا تھا اور میں پھر وہی مثال دیتا ہوں راج پور کی مراج پور کا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو جس طرح سے میرے والد صاحب جو پادری تھے اور میں نے پوچھا کہ اتنی ہم مندر اور یہ آشرم کیوں ہیں وہ تو وہ مثال کیا دے رہے تھے کہ ہم گنگا اور یمنا کے بلکل بیچوں بیچ رہتے ہیں اب وہ چیز کہاں گئی کہ ایک عیسائی پادری کہہ رہے ہیں اب عیسائیوں کے لیے گنگا اور یمنا کوئی پفترہ ندیہ نہیں ہے لیکن کیونکہ میرے والد صاحب جانتے تھے کہ اگر کروڑوں لوگ ان ندیوں کو پاک مانتے ہیں تو ان کے ماننے میں تو دم ہے ندیوں میں بے شک دم نہ ہو تو وہ چیز جو ہے یہ وہ ہے خواب کہ آپ لوگوں کی عزت کریں ان کے الگ لگ دھرموں کی عزت کریں الگ لگ خیالوں الگ لگ رنگوں کی بھاشاؤں کی عزت کریں آپ اپنی رہا پر چلیں بے شک بر یہ مت کہیے کہ میری راہ ہی صحیح ہے آپ کی راہ غلط ہے یہ ہے ہندوستان کا خواب اور پوری دنیا میں شاید ہی ایسا ملک ہو جہاں یہ خواب جو ہے اتنے لمبے عرصے تک کامیاب چلتا رہا ہے امریکہ میں ابھی میں امریکہ سے آ رہا ہوں سپینش جو بھاشا ہے اور جو سپینش بولنے والے ہیں یہ لوگ خطرہ بن گئے سب کے لیے ایک دوسری بھاشا کو امریکن لوگ نہیں سنبھال پا رہے ہیں ہم لوگ کتنی کتنے بھاشاوں کو سنبھالتے جا رہے ہیں میں اپنے دوستوں سے کہتا امریکہ میں کہ ہر روز بمبئی میں میں کم از کم دس الگ لگ زبانیں سنتا ہوں جن میں سے تین چار میں سمجھتا ہوں ہر روز کام میں میں کم از کم چھے الگ لگ دھرموں کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں یہ ہوتا ہے امریکہ میں نہیں یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو صرف ہمارے ہندوستان میں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج سے کچھ چھ سات سال پہلے ایک ایران سے فلم ڈریکٹر آیا تھا وہ میرے ساتھ فلم بنانا چاہ رہا ہے ایران سے ینگ تھا وہ فلم کبھی بننے بھائیو لگواتا ہے میرے ساتھ دلی میں تھا وہ تو میں مجھ سے ملنے آیا تھا وہ شام کے وقت اور بالکل اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئی تھی میں نے کہا کیا ہو گیا دیرو کہتا ہے ٹوم ابھی میں چاندنی چاوک گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہاں گردوارہ ہے یہاں گرجہ گھر ہے یہاں مسجد ہے اور یہاں مندر ہے سب ایک ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ایران میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ہے خواب اور یہ خواب صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یہ دنیا کیلئے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ خواب ٹوٹ گیا خدا نہ کرے تو دائیں بائیں جو لوگ ہیں جو دوسرے وطن کے جو لوگ ہیں جو اس خواب سے ناراض ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا آپ کا بڑا بڑا خواب تھا ٹوٹ گیا بہت اچھا ہے اب آپ ہماری جیسے بن جائے گے اور اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس جنگ میں کوئی مطلب وہ کیا کوئی ایٹم بوم پوچھے گا کہ تمہارا مذہب یا دھرم کیا ہے گرے گا تب آہی مجھ جائے گی دوسرے جنگ